بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آقات من لبین ورحمت اللہ العالمین آن لائن لرنگ is not only convenient but often more effective than traditional classroom instruction اب اس نے آن لائن ایڈوکیشن کو بہت ہوں پر اٹھا دیا میں تو بیسے پہلے ہی اپنے سٹوڈنٹ کو کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں میل بات سنیں یہ جو آپ نے یہ تو اکثر سنا ہے The time is money آپ دیکھیں اس کا سٹارٹ جس طرح مرضی آپ کر لیں ایک سو ایک طریقے ہوتے ہیں یہ جو فلسافیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جن پر ایسے لکھنے ہوتے ہیں ان کا ایک طریقہ نہیں ہوتا پالیٹکس کا اکنومس کا یا سوشل ایشوز کا تو سب کا ایک طرح کا ہوتا ہے اس میں اتنی بریٹی ہے اتنے انداز ہوتے ہیں سٹارٹ کرنے کے آپ دیکھیں گے جس نے اٹیمٹ کی ہیں مطلب طریقوں سے کی ہیں اب یہ ہے کہ آن لائن کو میں نے کہا کہ دیکھیں میں نے کہاں سے سٹارٹ عجیب طریقے سے آپ کو لگے گا کہ جی time is money اب دیکھیں everybody has to consume lot of time as far as going to an institution or going to a mentor or the teacher and then coming back to your residence آپ کے residence اور آپ کے institution یا mentor کے physically in person جانے کے لیے جو آپ کا time اور traffic hazards involved ہیں stresses رستے کے وہ سارے کے سارے آپ count کریں تو ساری زندگی میں سولہ سال آپ نے تعلیم حاصل کی اسی طرح جا آ کر تو آپ نے کتنا زیادہ وقت without knowledge or gaining any information گزار دیا کیونکہ آپ اس وقت institution یا mentor سے دور ہیں اب یہ جو e-learning کا situation آئی ہے یا online learning کا program ہے you are sitting in your bedroom اب یہ work from home کا concept i.t میں بات نہیں ہے صرف work from home کا دیکھیں learning from home کا concept اور یہ میں بتاؤں future دنیا کا learning from home ہوگا کہ آپ نے اس time کو بچانا ہے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ scarcity of time ہے دیکھیں scarcity of water and energy یہ تو آپ نے سنا ہے scarcity of water تو ساری دنیا کا مسئلہ بنے گا وہ تو امریکہ کا بھی ہے لیکن scarcity of energy تو ساری ترور کا and particularly پاکستان کا ہے اب میں کہتا ہوں scarcity of time تو time کی saving ہے دنیا کا ایک وقت آئے گا آج کا موضوع نہیں ہے مبکل اگلے سال جو پیپر آئے اس میں یہ آئے کہ time is a power time is an energy time is the most important asset in human's life اور میں بتاؤں کامیاب اور ناکام لوگوں کی اگر میں تقسیم کروں تو تقسیم میں بتاؤں گا کہ دنیا کے ناکام ترین وہ لوگ ہیں جو وقت کا سب سے زیادہ زیادہ کرتے اور کامیاب جو ہیں ان کا جو time ہے وہ سب سے زیادہ useful ہے اور وہ additive ہے to their energies to their worth to their assets اور ان میں وہ ایسی ایسی تبدیلیاں لانے کا سبب بنتا ہے جو دنیا میں asset count ہوتی ہیں تو اب یہ e-learning جو ہے یا learning from home کا concept وہ basically اس بات پر ہے کہ جو institutional framework بناتے ہیں اتنی بڑی بری building بناتے ہیں اتنی گاڑیاں چلاتے ہیں student کو گھروں سے اٹھاتی ہیں گھروں پر drop کرتی ہیں teachers آتے ہیں دور دور سے ان کا بھی time ضائع ہوتا ہے تو آپ نے knowledge کا بنیادی مقصد کیا ہے آپ نے information or knowledge classroom میں teacher کرتا کیا ہے وہ بولتا ہے جیسے میں بول رہا اگر یہ آواز آپ کو clarity کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اور teacher اپنے گھر سے بول رہا ہے آپ کو پہنچ جائے بتائیں حرج کیا ہے ان building یا درو دیوار نے کیا contribute کیا یا اتنی آپ نے وہ رستے میں جو آپ کے hazards ہیں آنے جانے کے اور جو ایک اور issue ہے کہ دنیا میں جو بھی activity CO2 emit کر رہی ہے اس پر تو cross لگتا جا رہا ہے کہ CO2 emit کرنے والی جتنی activities cross لگاؤ اب آپ اپنے گھر میں بیٹھے teacher کو اپنے گھر بٹھا دیا آپ نے CO2 یہ سارے دنیا کا issue ہے اب دیکھیں article topic ہے اور میں لے کے در گیا ہوں اگر میں e-learning پر آرہا ہوں اس کے benefits ایک تو convenience ہے convenience تو اپنی جگہ ہو گئی اور benefit ہے convention میں تو آپ نے climate change اور global warming میں add کر آئے ہیں سارے جا رہے ہیں ایک institution میں شام کو سارے واپس آ رہے ہیں اور بچے جا رہے ہیں traffic jams ہیں یہ peak hours ہیں early in the morning and in the afternoon early afternoon there are traffic jams اور traffic jams میں جتنی دیر کھڑے ہیں اتنی دیر ہی وہ carbon monoxide اور CO2 emit کر رہے ہیں اور fossil fuel کی burning ہو رہی ہے اور پھر اگلی بات کہ یہ جو ہے یہ recorded programs ہوتے کہ آپ کسی وجہ سے نہیں سن سکے آپ کے پاس پوری کا پورا lecture recorded آپ کے آپ اس کو تس بار سنیں اپنی پیس پر سنیں دیکھیں classroom میں teacher بول رہا ہے اگر کوئی point آپ کو سمجھ نہیں آیا بہت زیادہ سوال آپ نہیں کر سکے کیونکہ the whole class is not for you only لیکن یہ جو recorded program ہوتے ہیں آپ سو ورتوہ سنیں اور اپنی پیس اور convenience پر سنیں یہ this is not available بلکہ کئی تو institutions میں منع ہوتا ہے کہ آپ ہماری بات ریکارڈ نہیں کر سکتے کئی institution میں نے دیکھ ہیں academies ہیں وہ سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور آپ سلائیڈ کو دیکھ رہے پھر اسی طرح question answer session ہے پھر آپ کی evaluation یہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو test دی جائیں اور evaluate ہوں تو آج کل نو problem ساری جیسے کہتے ہیں جتنی بھی technology آگئی ہے کہ ووٹس ایپ آپ تیچر سے باتیں کر سکتے ہیں یہ کتنا آسان ہے اور جیسے distance learning اور e learning کا دنیا میں concept یعنی جیسے میں نے work from home سے اٹھایا ہے اب دیکھیں i have seen in america وہ اس وقت more than ایٹی پرسنٹ جو microsoft amazon اور google پر کام کر رہے ہیں تو they doing work from ورک from home اور at my own layer manager سے meeting اور meeting بھی ہماری جو ہے online ہو جاتی ہمیں signers مل جاتی ہے manager سے بات بھی جاتی ہے تو لہذا اگر دو سال سے microsoft amazon google یہ سب کے سب ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں تو کتنے expenses بیلڈنگ خالی پڑی ہیں میں بتا رہا ہوں کہ ریڈ من میں ہے مائی گر صاحب کا سیاتل میں ساری جگین کو بیلڈنگ خالی پڑی ہیں کسی کسی کمرے میں کوئی بیٹھا ایمپلائی باقی سب خالی پڑا ہے work from who دنیا کو جو دنیا کو چلا رہے ہیں وہ چل رہے ہیں تو پھر ادھر کیا ہو گیا جی everybody should جائیں بچیوں کو مجھبور کر رہے ہیں بیلڈنگ آسٹل میں خرچے کریں رہے ہیں بیب والدین ادھر پریشان بچی ادھر پریشان کیا بھلا وہاں پیدا ہو رہا ہے جی کلاس روم میں کلاس روم میں یہی پیدا ہو رہا نا کہ دس انرجائزنگ ہو آپ کے لوجک اور ریزنگ کو اس طرح اٹھانے والی ہو تو یہ دس کے دس ٹاپک یوں ہے کہ جی مجھ سے جتنا مردی بلوال ہو کیونکہ وہاں لوجک ریزنگ فلوسفی اور کوشننگ اور یہ نوول فنومنم میں جا کر نئے نئے انداز مسائل کو حل کرنے کی باتیں یعنی بیٹن ٹریک سے ہٹ کر بات کرنے کا انداز ہی نہیں سکھا جاتا اس پر چلنا ہے جہاں 20 لوگ چل چکے ہیں پکڑڈنڈی سے آگے پیچھے نہیں ہو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ سارا پکڑڈنڈی وں کو میری باتیں سمجھ نہیں آرہی بلکہ میں بتاؤں کلاس روم سے زیادہ سمجھ میں آرہی کیوں کلاس روم میں جو بیک بنچرز ہیں جو دیوار کے ساتھ آخری بنچ پر بیٹھے ہوئے ممکن ٹیچر کے آز ہی نہ پہنچ دی اگر ساؤنڈ سسٹم لگایا ہو تو اس میں بھی ڈسٹورشن یا نوائز آپ کو کلیریٹی کے ساتھ بات ہی نہ بیان کریں اور ٹیچر جناب پینت آلیس منٹ بولنے کے بعد آپ نظر نہ آرہا ہو